الحمدللہ وکفا و السلام علی عباده الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و نفس وما سراها فالحمها فجورها وتقواها قد افلح من ذکاها و قد خواب من دساها وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر قد افلح من تذکا و ذکر اسم ربه فصلہ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر ومن تذکا فإنما يتذکا لنفسی وإلی اللہ المصیر وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر فلا تذکو انفسكم جو مخلوق سراپا خیر وہ فرشتے جو سراپا شر وہ شیطان اور جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان ہر انسان کے اندر اللہ نے خیر بھی رکھی ہے شر بھی رکھی ہے فطرتن انسان کے اندر خیر اور شر موجود ہے مگر حکم یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اندر سے خیر کو ظاہر کرے تاکہ اچھا انسان بنے جس کے اندر سے شر ظاہر ہو گیا وہ برا انسان آپ نے خود بھی تجربہ کیا ہوگا اچھے موڑ میں ہوتا ہے محبت کے موڑ میں ہوتا ہے تو اس بندے سے اچھے الفاظ نکلتے ہیں اچھی باتیں کہتا ہے مسکراتا ہے اور یہی بندہ جب غصے میں آ جاتا ہے تو زبان سے گالیاں بکتا ہے اس کے اندر سے پھر شر نکل رہی ہوتی ہے ہمارے اندر کا شر ختم ہو جائے اور ہمارے اوپر خیر غالب آ جائے یہ ہماری اس زندگی میں ڈیوٹی ہے اس کو کہتے ہیں تذکیہ نفس نفس کا تذکیہ کرنا ایک ہوتا ہے تذکیہ قلب قلب کی صفائی اور تذکیہ نفس کا مطلب ہوتا ہے نفس کی سترائی یہ دو الگ الگ الپاد ہیں مثال کے طور پر اگر شیشے کے اوپر مٹی آئی ہوئی ہے تو اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے آپ کپڑا اس کے اوپر لگا دیں شیشہ بالکل صاف ہو جائے گا لیکن اگر کپڑا مہلا ہو جائے تو کپڑے کو کوئی اس طریقے کرنے سے وہ صاف نہیں ہوتا اس کو دھونا پڑ جائے فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ شیشے کے اوپر جو مٹی تھی وہ شیشے کی سطح پہ تھی اندر نہیں گئی تھی اس لیے وہ صفائی جلدی ہو گیا کپڑے کے اندر جو مٹی ہے وہ اندر چلی گئی ہے اب اس کو نکالنے کے لیے اس کو سترا کرنا پڑے گا پانی میں ڈالنا پڑے گا سابون لگانا پڑے گا پھر وہ مٹی اس کپڑے سے جدا ہوگی اور کپڑا بلکہ صاف ہو جائے گا اسی طرح نفس کے اندر خراب بھی ہوتی ہے تو اس کا تذکیہ کرنا پڑتے ہیں اس کو سترا کرنا پڑتے ہیں محنت کرنے پڑتی ہے اور یہ نفس کا تذکیہ حاصل کرنا ہمارے لیے لازم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تذکہ تحقیق فلاح پا گیا وہ جو سترا ہوا فلاح کہتے ہیں اس کامیابی کو جس کے بعد ناکامی نہ ہو ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو اللہ کے ہاں ایسا قرب کہ جس کے بعد اس کو دوری نہ ہو اس کو فلاح کہتے ہیں اور یہ اس شخص کو ملتی ہے جو اپنے نفس کا تذکیہ کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربنا وابا سیہم رسولہ اعلیٰ میں نے بیت اللہ بنا دیا ہے عبادت سکھانے والے کو بھیجیجئے میں نے مدرسہ بنا دیا ہے پڑھانے والے کو بھیجیجئے اور اس وقت انہوں نے چار باتیں کہی تھی کہ وہ پہ غمبر اسلام جو تشریف لائیں گے وہ ان کے اوپر آیات کی تلاوت کریں گے حلم و حکمت ان کو سکھائیں گے اور ان کے نفوس کا تذکیہ کریں گے تو انہوں نے تذکیہ کو چوتھے نمبر پہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو کبول فرما لیا اور پھر قرآن مجید میں تذکرہ کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا یتلو علیہم آیاتہی وہ ان کے اوپر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کریں وَيُّ زَكِّيْهِمْ اور ان کا تذکیہ کریں وَيُّ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ الْحِكْمَةِ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم لیں اب دعا تو وہی قبول ہوئی لیکن اس میں جو تذکیہ کا لفظ ہے وہ پہلے چوتھی جگہ پہ تھا اب اس کو دوسری جگہ پہ بیان کیا گیا تو قرآن مجید نے الفاظ کی ترتیب میں تبدیلی کر دی وجہ کیا کہ تذکیہ کی اہمیت کے فیشنل آپ داکٹر لوگ ہیں سائنس کی بات کو آسانی سے سمجھتے ہیں کہ جیسے دی این اے کے اندر جو چیز جہاں ہوتی ہے اس کی ایک سگنیفیکنس ہوتی ہے امپورٹنس ہوتی ہے اس کو آگے پچھنی کر سکتے اگر کر دیں گے تو بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی اسی طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کا جو لفظ جہاں بھی ہے وہ میننفل ہے اس کو آگے پچھنی کر سکتے تو اللہ نے جو تذکیہ کو سیکنڈ فلیس پہ منشن کیا تو اس کے پیچھے ایک میسیج تھا اس کی امپورٹنس کی وجہ سے قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا وَجَعَلْنَاهُ السَّمِيَمْ بَصِیرَا اور ہم نے اس کو سمی اور بصیر بنایا تو سماعت کا تذکرہ پہلے اور بسارت کا تذکرہ بعد میں اور یہ بات کب کہی گئی؟ آج سے چودہ سال پہلے جب سائنس کی ابھی بنیاد ہی نہیں پڑی تھی اور آج موسٹ مارڈرن سائنٹیفک دور میں سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انسان کے کان پہلے بنتے ہیں ماں کے فیٹ میں اس کی آنکھیں بعد میں بنتی ہیں کیونکہ سماعت کا تذکرہ پہلے ہے بسارت کا تذکرہ بعد میں ہے میڈیکل سائنس کے طلابہ جانتے ہیں کہ بچے کی جب باڈی بنتی ہے تو سب سے پہلا آرگن جو اس کے باڈی میں ڈیولپ ہوتا ہے وہ اس کے کان ہوتے ہیں حالانکہ عام فہم یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے دل بننا چاہیے آنکھیں بننی چاہیے سائنس کہتی ہے نہیں کان بنتے ہیں کان کیوں بنتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر روٹ کنال ہوتی ہے اور اس کے اندر لیکویڈ ہوتا ہے فلویڈ ہوتا ہے اور اس پر انسان کے پورے بیلنس کا انحصار ہوتا ہے ہم جو سیدھا کھڑے ہوتے ہیں تو کیوں کھڑے ہوتے ہیں ہمارے دونوں کانوں کے اندر فلویڈ ہے وہ ایک جگہ کیوں پر بیلنس ہوتا ہے اور دماغ کو سگنل ملتا ہے کہ میں سیدھا کھڑا ہوں اگر وہ سگنل نہ ملے تو ہم تو سیدھا بھی نہیں کھڑے ہو سکتے چنانچہ ایک نوجوان بیمار تھا اور بیماری کیا تھی کہ وہ جیسے ہی زمین پر کھڑا ہوتا تو وہ نیچے گر جاتا تھا تو اس سے ہم نے پوچھا کہ آپ صحت مند ہیں آپ کو مسئلہ کیا ہے وہ کہنے لگا جی کہ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ٹیڑا ہوں میں اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے چکر میں نیچے گر جاتا ہوں اصل میں اس کا جو فلویڈ کا بیلنس تھا وہ خراب تھا تو دماغ کو غلط سگنل مل رہا ہوتا تھا اس لیے انسان کی پوری باڈی کا جو توازن ہے نا وہ کانوں کے سگنل پر منحصے رہے اس لیے باڈی میں کانوں کا بننا زیادہ اہم تھا اور قرآن مجید نے چودہ سا سال پہلے خبر دے دی کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اس کو ہم نے سمی بنایا پھر اس کو ہم نے بصیر بنایا پہلے کان دیئے پھر اس کو آنکھیں اتا فرمائی جب ہم کوئی عمارت بناتے ہیں تو پہلے اس کی بنیاد پڑتی ہے پھر اس کے بعد چھک بنتی ہے عام دستوریہ یہ ہے اللہ تعالی نے قرآن ویز میں کائنات کو بنانے کا تذکرہ کیا تو پہلے زمین بنانے کا تذکرہ فرمایا اللہ نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا پھر اللہ تعالی آسمان کی طرح چھت کی طرح متوجہ ہوا تو پہلے زمین بنی بعد میں چھت بنی لیکن جب کسی مکان کو گراتے ہیں تو تطیب ڈیفرنٹ ہوتی ہے سب سے پہلے اس کے اندر جو بجلی کی لگی ہوتی ہیں نا بجلی کی لائٹیں ان کو اتارا جاتے ہیں جب بجلی کی لائٹیں اتر جاتی ہیں پھر چھت کو گرایا جاتا ہے پھر چھت گرانے کے بعد اس کی دیواریں گرتی ہیں اور وہ عمارت ختم ہوتی ہے اب دیکھیں اللہ تعالی نے قیامت کے قریب جا کے اس کائنات کو ختم کرنا ہے تو ختم کرنے کے لئے سب سے پہلے کیا اِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَنْ نَجُومُنْ قَدَرَتْ لائٹیں اتاری جا رہی ہیں پہلے اور پھر اس کے بعد تذکرہ کیا کہ ہم آسمان کو بھی ختم کر دیں گے اور سب سے آخر پہ زمین کا تذکرہ کیا تو دیکھو عمارت بناتے ہوئے جو ترتیب تھی قرآن نے ڈیفرنٹ بتائی جب گرانے کی ترتیب تھی تو قرآن نے ڈیفرنٹ بتائی تو جو لفت قرآن مجید کا جہاں ہے وہ اسی جگہ ہی اہم ہے تو اب تذکیہ کو اللہ تعالی نے دوسرے نمبر پہ بیان کیا اس میں یہ میسیج دینا تھا کہ انسان کا تذکیہ ہونا انتہائی ضروری ہے ایک اچھا آدمی اگر کوئی بات کہے تو بات کا وزن ہوتا ہے کہ یہ لکھا پڑا ہے شریف انسان ہے اگر وہ بات کر رہے تو بات کی اہمیت ہوگی اگر وہ بندہ قسم کھا کے بات کہے تو اہمیت بڑھ جاتی ہے اور اگر دو قسمیں کھائے اور اہمیت زیادہ تین قسمیں کھائے آپ سوچیں اگر کوئی بندہ سات قسمیں کھا کے بات کرے تو بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی اللہ رب العزت جو کائنات کے مالک ہیں اور خالق ہیں انہوں نے قرآن مجید میں ایک جگہ سات قسمیں کھا کر ایک بات کی ہے فرمایا سات قسمیں لگتار کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَوْبَ مَنْ دَسَّاهَا جو اپنی نفس کو ستھرا کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو ستھرا نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا آپ بتائیے اس سے زیادہ ایمفیسز اور کیا پلیس کیا جا سکتا ہے اللہ رب العزت سات قسمیں کھا رہے ہیں ان ارو آگے پیچھے اس کی قسم اس کی قسم اس کی قسم اور پھر فرماتے ہیں جو اپنی نفس کو ستھرا کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو ستھرا نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا ہم اگر اپنی نفس کو ستھرا کرنے کی محنت نہیں کرے گے تو پھر سوچے ہمارا معاملہ کیا بنے گا اب چیز کو صاف کرنے اور ستھرا کرنے کے طریقے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مثلا آپ ایک کپڑے کو دھونا چاہتے ہیں تو پانی سابن کی ضرورت ہے پانی سابن کے ذریعے کپڑ ہتھرا ہو جائے گا کپڑے کی میل ختم ہو جائے گی لیکن اگر سونے کے اندر کھوٹ ہے تو وہ پانی سابن سے نہیں نکلے گا اس کے لئے آگ جلانی پڑے گی اور سونے کو پگلانا پڑے گا یہ سنارے لوگ جو ہیں نا یہ سونے کا کھوٹ اسی طرح نکالتے ہیں کہ سونے کو پگھلا دیتے ہیں پگھلنے کے بعد سونا اور کوئی دوسری چیز جو ملاوٹ ہوتی ہے یہ الگ الگ ہو جاتی ہے تو کبھی کھوٹ دور کرنے کے لئے آگ کی ضرورت پڑتی ہے انسان کے اندر کا کھوٹ کیسے نکلے اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو بہت آسان ہے کہ انسان اسی دنیا میں شریعت کے مطابق زندگی گزارے اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھال لے تو اس کے نفس کا تذکیہ ہو جائے گا اور یہ بندہ سیدھا جنت میں جائے گا اور دوسرا طریقہ ذرا ڈیفیکلٹ ہے کہ انسان نے دنیا میں کلمہ تو پڑھ لیا مگر گناہ کرتا رہا عام زندگی گزارتا رہا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں تذکیہ فرمائیں گے جی آخرت میں بھی تذکیہ ہوگا منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت پر نون سے کلام کریں گے وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُذَكِّيهِمْ اور نہیں اللہ ان کا تذکیہ کریں گے اس کا مطلب یہ کہ منافقین کا تذکیہ تو نہیں ہوگا جو گناہ گار مومن ہوں گے ان کا اللہ تذکیہ کریں گے اب وہ تذکیہ کیسے ہوگا جہنم کے ہسپیٹل میں جہنم کی مثال ایک ہسپیٹل کی ماند ہے چونکہ آپ میڈیکل لائن کے لوگ ہیں بات کو ذرا آسانی سے سمجھ لیں گے کوئی بھی بیمار آدمی ہوتا ہے اسے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرتے ہیں کہاں ایڈمیٹ کرتے ہیں ایمجنسی وارڈ میں لاتے ہیں ایمجنسی وارڈ میں تھوڑا سا سٹاف ہوتا ہے وہ ہر آنے والے مریض کے بارے میں ایک دو چھوٹے سیکسٹن پوچھتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے اس کو یہ دل کا مریض ہے ہڈی ٹوٹی ہے اس کو بخار ہے یا کسی جگہ درد ہے تو پھر وہ ٹریٹمنٹ اس کے حساب سے دینا شروع کر دیتے ہیں اللہ رب العزت نے بھی معاملہ ایسے ہی کیا یہ بندہ فوت ہوتا ہے قبر میں جاتا ہے تو قبر آخرت کا ایمجنسی وارڈ ہے اور وہاں پر دو فرشتے ہوتے ہیں اور وہ تین چھوٹ چھوٹے کرسٹن کرتے ہیں من ربک من نبیک مادینک کتنے چھوٹ چھوٹے سوال ہیں ان تین چھوٹے سوالوں سے ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ کس لیول کا مریض ہے اور اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے پھر ویسے ٹریٹمنٹ شروع کر دی جاتی ہے ایمجنسی کے ڈاکٹر جو ہیں وہ اس مریض کو کچھ ضروری دوائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ جب بڑا ڈاکٹر آئے گا نہ کل سرجن صاحب آئیں گے وہ آپ کی فائل بھی پڑھیں گے اور آپ سے ڈیٹیئر ہسٹری بھی لیں گے اور پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کس وارڈ میں جا کے ایڈمیٹ ہونا ہے بلکل یہی معاملہ قبر میں تو ٹریٹمنٹ فوری دے دی جاتی ہے قیامت کے دے انسان کھڑا ہوگا تو طبیبِ آزم اللہ رب العزت اس بندے سے چار سوال پوچھیں گے یہ زندگی کی ہسٹری ہوگی اے میرے بندے تُو نے زندگی کیسے گزاری تُو نے جوانی کیسے گزاری تُو نے کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرص کیا اور تُو نے اپنے علم کے اوپر کتنا عمل کیا کسی آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک اس کا جواب نہیں دے گا اس سے فتح چل جائے گا کہ مریض کے بیماری کیسی ہے پھر اللہ تعالی نامِ عمال کو دیکھیں گے یہ مریض کی فائل ہے جس کو پڑھیں گے اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے پھر اللہ تعالی فیصلہ کریں گے اس بندے نے جہنم کے کس درجے کے اندر جانا ہے امرجنسی وارڈ جو قبر ہے اس میں کیا ہوگا ایک گناہ گار بندہ جائے گا اور قبر اس کو دبائے گی کئی دفعہ بیماری کا علاج دبانے میں ہوتا ہے مثلا آپ درد محسوس کر رہے ہیں سر میں تو بچے کو بلا کہتے ہیں بچے ذرا میرا سر دبا دو اب وہ سر دباتا ہے آپ کو راحت ملتی ہے اور کئی مطلبہ دبانے سے تکلیف ہوتی ہے یہی فرق ہے قبر کے زغطہ میں قبر ایک مومن کو بھی دوگائے گی مگر اس کو راحت ملے گی اور ایک کافر کو بھی دبائے گی اور کافر کو تکلیف ملے گی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک طرف کی فصلیاں دوسری طرف چلی جائیں گی اتنا قبر دبائے گی یہ فیزیو سریپی اس کی ہو رہی ہوگی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے اس کو عام طور پہ دیکھا ہے کہ ایمیجنسی وارڈ میں مریض آتا ہے تو اس کو پانی کی ڈرپ لگا دیتے ہیں اسی کے ذریعے سے انجیکشن دوائیاں جاتی ہیں قبر میں اس بندے کو بھی ایک ڈرپ لگائی جاتی یعنی انٹرامینس انفیوزن جس کو کہتے ہیں نا وہ دی جائے گی حدیث مبارکہ میں ہے جو بندہ نماز قضا کرتا تھا اللہ تعالیٰ قبر میں ایک گنجہ ازدہہ پائیسن اس کے اوپر مسلط کر دیں گے اب یہ ازدہہ اس کے سر کے قریب کھڑا ہوگا اور اس آدمی کو بائٹ کرے گا اور اپنی پائیسن اس کے اندر انجیک کر دے گا بندے کو تکلیف ہوگی پھر جب تکلیف ٹھیک ہوگی تو پھر دوبارہ بائٹ کرے گا پھر کچھ ڈرپ ڈال دے گا یہ ایسے ڈرپ ہوتی ہے نا کترہ کترہ بندے کے جسم میں دوائی جا رہی ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا لگایا ہوا انٹروینس انفیوزن ہے یہ پانی کی بوتل اللہ نے اس کو بنا دیا اور یہ زہر کا کترہ کترہ دوائی کا ڈال رہا ہے اور بندے کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے اب اس تکلیف میں یہ بندہ اس وقت تک رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے کوئسٹن پوچھیں گے اس کے نام عمال کو دیکھیں گے پھر حکم دیں گے کہ اس بندے کو جہنم میں لے کے جاؤ اور جہنم کے مختلف درجات ہیں سب سے نیچے کا درجہ ہوگا اس میں منافق ہوں گے قرآن مجید نے بتا دیا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْقِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ آج کے سب سے نیچے کے حصے میں منافق لوگ ہوں گے اور سب سے اوپر کے حصے میں گناہگار ایمان والے ہوں گے ایک دستور ہے آپ نے سٹور میں کوئی چیز رکھنی ہو تو جس چیز کی بار بار حضرت پڑتی ہے نا اس کو دروازے کے قریب رکھتے ہیں اور جس چیز میں لمبار سا رہنا ہے اس کو دور کونے کے اندر جا کے ڈال دیتے ہیں تو منافقین کو بھی نیچے والے درجے میں ڈالیں گے انہوں نے تو نکلنا ہے ہی نہیں اور جو گناہگار مومن ہے ان کو جلدی نکالنا ہے ان کو دروازے کے قریب اوپر کے درجے میں رکھیں گے ہر ہاؤسپیٹل میں ایک یونیفارم ہوتی ہے امیروں وزیروں جب ہاؤسپیٹلائز ہوتا ہے تو اس کو اپنے لباس فاخرہ کو اتار کر وہ یونیفارم پہنی پڑتی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو یونیفارم پہنائیں گے سرابیلہم من قطران گندک کا بناوا لباس ہوگا اسی یہ کہ جو سلفر کا لباس ہوتا ہے سلفر آگ کو جلدی پکڑتی ہے اور جو چیز آگ کو جلدی پکڑے وہ جسم کو زیادہ جلاتی ہے عورتوں کے کپڑے عام طور پر آگ جلدی پکڑتے ہیں جب ان کو آگ لگتی ہے تو ان کے جسم پر برننگ سکن کی زیادہ ہوتی ہے اس جہنمی کو بھی یونیفارم پہنا دی جائے گی مگر یہ عام کپڑا نہیں ہوگا یہ گندک کا بناوا لباس ہوگا فقہہ نے لکھا ہے اگر کسی گلی میں ایک گدہ مرا پڑا ہو تو اتنی بھو ہوتی ہے کہ قریب سے بندہ گزر نہیں سکتا بدبو کی وجہ سے ایک جانور کی اگر لاش گل سڑ جائے تو اتنی بھو ہوتی ہے جہنمی کے کپڑوں میں کتنی بدبو ہوگی ساری دنیا کے انسان شروع سے لے کے آخر تک حیوان چرند پرند خشکی کے مخلوق طریقی مخلوق ساری مخلوق ایک جگہ جمع ہو جائے اور سب مر جائیں اور سب کی باڈی جو ہے وہ گل سڑ جائے اس جگہ پر اتنی بدبو نہیں ہوگی جتنی بدبو جہنمی کے کپڑوں کے اندر ہوگی اب آپ سوچئے ہم اس کپڑے کو کیسے پہنیں گے آج تو ہم کپڑے پہنتے ہیں تو پرفیوم لگاتے ہیں یہ پائزن کی پرفیوم ہے یہ فلاں پرفیوم ہے یہ وائٹ مسک ہے جی مجھے بہت اچھا لگتا ہے بھئی جب ایسے کپڑے پہنا جائیں گے کہ جن کی بدبو اتنی زیادہ ہوگی کہ ساری دنیا کے انسان ہیوان ان کی لاشیں گل سڑ جائیں تو جتنی بدبو وہاں ہوگی جہنمی کے کپڑوں کی بدبو اس سے بھی زیادہ ہوگی پھر یہ یونی فارم پہنانے کے بعد اس آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو مریض ہوتا ہے نا اس کو جہنم میں اس کو ہسپیٹل میں لے جاتے ہوئے کئی دفعہ ویلچیئر پہ لے کے جاتے ہیں جی پیشنٹ ہے ویلچیئر پہ جا رہے ہیں اور کئی دفعہ تو اس کو چار پھائیر پہ لٹا کے لے جاتے ہیں یہ جہنمی جس کو جہنم میں بھیجا جائے گا یہ کوئی عزت احترام اور پروٹوکول کے ساتھ نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فرشتوں کو جب بھکم ہوگا کہ اس بندے کو جہنم لے جاؤ تو فرشتے اس بندے کو دھکے ماریں گے جیسے کسی بندے کو ہملیٹ کیا جاتا ہے نا دھکے مار مار کے لے جانا تو فرشتے اس جہنمی کو دھکے ماریں گے اور ہملیٹ کر کر کے ذلیل اور رسوہ کر کے اس کو جہنم میں پھیکٹیں گے قرآن مجید کے سوتی اثرات بھی ایسے ہیں پڑھتے ہوئے بھی پتہ چلتا ہے جیسے کوئی کسی کو دھکے مار رہا ہو یوم یدعون الہ نار جہنم الدع پھر جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ بندہ وہاں آرام سے نہیں ہوگا چھوٹا سا کمرہ ہوگا ہاسپیٹل میں جیسے مریض کا کمرہ ہوتا ہے نا قرآن مجید نے کہا مکانن دیقن قرآن مجید کے الفاظ ہیں چھوٹا سا کمرہ آگ کا بنا ہوا ہوگا اس میں اس بندے کو ڈال دیا جائے گا نہ یہ اس میں لیٹ سکے گا نہ کھڑا ہو سکے گا نہ بیٹھ سکے گا دائیں طرف سے بچے گا تو بائیں طرف آگ جلائے گی اور بائیں طرف سے بچے گا تو دائیں دیوار آگ کی اس کو جلائے گی اور ایک چھوٹی سی جگہ میں جیسے بندہ ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ میں اس میں سے کیسے نکلوں میری تو سفوکیشن ہو رہی ہے اس کا وہاں پر یہ حال ہوگا پھر یہ باہر نکلے گا ایک فرشتے کو کہے گا کہ بھئی میں بہت تنگ جگہ سے باہر نکلاؤں مجھے کہیں کھلی جگہ لے جاؤں فرشتہ کہے گا میرے ساتھ آؤں آگ کا بنا ہوا ایک پہاڑ ہوگا وہ فرشتہ اس بندے کو اس انگارے کے پہاڑ کے اوپر چڑھاتا چڑھاتا چوٹی پہ لے کے جائے گا جب یہ بلکل ٹاپ پہ پہنچ جائے گا تو فرشتہ وہاں سے اس کو دھکا دے گا اور یہ بندہ گرے گا اور آگ کے انگاروں پہ گرتا 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 نیچے پہاڑ کی جہاں بیت ہوگی وہاں پہ آئے گا جسم جل چکا ہوگا تکلیف ہو رہی ہوگی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوگی پھر یہ اٹھ کے کھڑا ہوگا فرشتہ اس کے سامنے آئے گا what can I do for you can I serve you وہ پوچھے گا اس سے یہ کہہ گا کہ ہاں مجھے بہت بھوک لگی ہے please کچھ کھانے کو میرے لئے لاؤ وہ جائے گا اور ذکوم کا پودا اس کو کھانے کے لئے لاؤ کے دے گا ذکوم کا پودا آپ نے دیکھا ہوگا جس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں پتے نہیں ہوتے وہ پورا کا پورا کانٹوں سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اتنا بٹر ہوتا ہے کہ اگر صبح کے وقت اس کو چکھے نہ تو شام تک اس کی کروات موہ میں محسوس ہوتی ہے یہ ذکوم کا پودا یہ وہاں پر کھانے کو دیا جائے گا اس بندے کو اتنی بھوک لگی ہوگی کہ یہ اس کو کھانا شروع کرے گا لیکن جب اس کو بائٹ کرے گا کھائے گا تو وہ ذکوم اس کے گلے کے اندر جا کے اٹک جائے گا نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی اب اور موسیقی تنس پرس گیا پھر کہے گا جی کچھ مجھے پینے کو دو تاکہ میرا لکمہ نیچے جائے اب اس کو پینے کے لیے وہاں پہ کوئی کوک پیفسی نہیں دی جائے گی روح افضاء کا شربت نہیں دیا جائے گا وہاں پر اس کو پینے کے لیے ایک عجیب مشروف دیا جائے گا قرآن مجید فرماتے ہیں وَلَا تَعَامُنْ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَوْتِعُونَ جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ بہے گی وہ گرم گرم ایک پیالے میں ڈال کے اس کو غسلین لکھا ہے وہ اس کو پینے کے لیے دی جائے گی اب آپ سوچئے زخم کے اندر پس ہو تو کتنی بھو ہوتی ہے قریب کھڑا نہیں ہوا جاتا وہ پیپ اور وہ خون گرم اس کو پینے کو دیا جائے گا اور اتنی پیاس ہوگی کہ یہ اس کو پیے گا حدیث مبارکہ میں ہے جب پیے گا تو اس کی جتنی انتڑییں ہوگی سب کٹ کے پہانے کے راستے باہر سے لی جائیں اور یہ اتنی تکلیف میں سے گزرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پھر ریشیٹ کر دیں گے پھر صحیح ہو جائے گی صحت پھر دوبارہ یہ فرشتے کو کہے گا مجھے کسی کھلی جگہ لے جاؤ وہ کہے گا آ جاؤ میں آپ کو پہاڑ کی چوٹھی پہ لے جاتا ہوں یہ سائیکل پھر سٹارٹ ہو جائے گا بار بار ایسا اس کے ساتھ ہوگا اور یہ تکلیف کے بعد تکلیف اٹھائے گا اس کے جسم کی جلد جلے گی اور اللہ تعالیٰ جلد کو پھر ٹھیک کر دیں گے آپ سوچئے یہ بندہ کسی تکلیف کے عالم میں ہوگا جیسے بندے کی بیماری ہوتی ہے نا اس کی غزا بھی ویسی ہوتی ہے ایک ہارٹ پیشنٹ آتا ہے اس کو چروی والا کھانا بالکل نہیں دیتے سب پراتھے بند ہوتے ہیں اس کے لیے شگر کا مریض آتا ہے تو میٹھی چیز اس کے لیے بند ہوتی ہے کسی طرح جہنمی میں جس قسم کا مریض ہوگا اسی قسم کی ٹریٹمنٹ دی جائے گی ایک بندہ زکاة نہیں دیتا تھا قرآن مجید میں کہا گیا اللہ تعالیٰ اس کے مال پیسے کو سونے چاندی کی شکل میں لمبے لمبے سلاخیں بنا دیں گے جیسے سٹیل کے راڈ ہوتے ہیں سریعے ہوتے ہیں ان سریعوں کو جہنم کی آگ کے اندر گرم کیا جائے گا اور جو سرخ گرم ہو جائیں گے فَتُقْوَا بِهَا جِوَاهُهُمْ ان کے ماتھے کو داغا جائے وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ ان کے پیلوں کو اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فُسِكُمْ فَزُوْكُمْ آكُنْتُمْ تَقْنِزُونَ یہ مال تھا نا جو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا اب ذرا چکھ مزہ اس کا آپ بتائیں جب گرم سرخ راڈ سے انسان کے جسم کو جلائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ جہنمی زکاة نہ دینے کی وجہ سے کتنی تکلیف میں سے گزرے گا ایک وہ نوجوان ہوگا جو اپنی آنکھوں پر کوئی کنٹرول نہیں رکھتا تھا گر سے نکلے ادھر بھی نظر پڑھ رہی ہے غیر محرم پر ادھر بھی وہ تماشے لیکتا پھرتا ہے حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اور وہ اسی طرح سلائیاں گلوئے کی ان کو گرم کر کے اس کی آنکھوں میں پھیریں گے جیسے سرمے کی سلائی آنکھ میں پھیرتے ہیں نہ سرمہ ڈالتے ہیں یہ غیر محرم کو دیکھتا تھا آج اس کی آنکھوں میں آنکھ کی سلائیاں پھیری جائیں گی پھر ایک بندہ ہوگا جو دوسروں کے دل جلاتا تھا ان کی غلطیاں کوتائیوں کو دیکھ کے لوگوں میں بیان کرتا تھا تو لوگوں کے دل دکھتے ہیں وہ لوگوں کے دل دکھاتا تھا ان کے لئے اللہ نے ایک الگ سیکشن بنایا ہوگا اس سیکشن کا نام ہوگا ویل اللہ فرماتے ہیں وَيْلُ لِكُلِّهُمَذَةِ اللُّمَذَةِ عیب جو اور عیب گو اس بندے کے لئے ویل کا عذاب ہوگا یہ دو الگ الگ بیماری ہیں ایسی مایکروسکوپک نگاہ ہونا کہ دوسرے پہ نظر پڑے تو اس کی چھٹ چھٹی غلطیوں کو بھی نوٹ کر لینا یہ ہے عیب جوئی اور اگر کسی کے عیب کا پتہ چل جائے اس کو لوگوں میں بیان کرتے پھٹا یہ ہے عیب گوئی یہ دو الگ بیماری ہیں کئی دفعہ دونوں بیماریاں ایک ہی بندے میں ہوتی ہیں تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اس ویل کی جگہ پر پہنچائیں گے اور وہاں پر ایک آگ کا بنا وہ کالم ہوگا آگ جل رہی ہوگی اور ستون ہوگا آگ کا اس بندے کو آگ کے ستون کے ساتھ باندھیا جائے گا جیسے ایک سریلیں نہ ہوتا ہے نا تو مریض کو کہتے ہیں جی آپ جیسے بھی ہیں آپ کو بس اس دیوار کے ساتھ لگ کے تھوڑی دیر کھڑا ہونا پڑے گا ایک منت کے لیے اممہ جی کھڑی ہو جائیں بس پھر ہم آپ کو نیچے بٹھا دیں گے اسی طرح اس بندے کو آگ کے بنے ہوئے اس ستون کے ساتھ باندھ کے کھڑا کر دیں گے اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا نیچے زمین کے اوپر انگاریں ہوں گے نار اللہ الموقدا اللہ تی تتلیو علی الافعیدہ قرآن مجید میں ہے وہ آگ کے انگاریں اٹھیں گے اور سیدھا اس بندے کے دل کو آ کر جائے جائے نہ ہٹ کریں گے دل کو آ کر لگیں گے یہ دنیا میں لوگوں کے دل دکھاتا تھا آج اس بندے کے دل کو ٹارگٹ کیا جائے گا جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسے لیزر گائیڈڈ راکٹ ہوتے ہیں نا کہ جب چھوڑتے ہیں تو سیدھا ٹارگٹ پہ جا کے لگتے ہیں یہ آگ کے انگاریں اللہ کے بنائے ہوئے لیزر گائیڈڈ راکٹ ہیں یہ بندے کے سیدھا دل کے اوپر جا کر ہٹ کریں گے اب آپ سوچئے بندہ آگ کے کالم کے ساتھ بندہ کھڑا ہے اور جو انگارہ اٹھتے ہیں وہ دل کو آکے جینا وہ جلاتا ہے انسان کی کیا کیفیت ہوگی کیا حالت ہوگی پھر ایک بندہ ہوگا جس نے دنیا میں زنا کا ارتکاب کیا اور توبہ بھی نہیں کی اگر توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دیتے ہیں اس نے توبہ بھی نہیں کی فرشتے آئیں گے اور اس بندے کو ایک غار کے اندر ایک کیو ہوگا اس کے اندر پش کر دیں گے دھکیل دیں گے اور دروازے کو بند کر دیں گے اس غار کے اندر کیا ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے بچھو ہوں گے سکورپین بہت سے زہریلے قسم کے بچھو ہوں گے جب یہ بندہ غار کے اندر جائے گا وہ بچھو اس کے اوپر اس طرح چڑھ جائیں گے جیسے شہد کے چھتے کے اوپر شہد کی مکھیاں بیٹھ لی ہوتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ اس کی باڈی کو کور کر لیں گے اور اتنے بچھو ایک ہی وقت میں اس کو ڈسیں گے اور اس کے جسم کے انگ انگ کے اندر درد ہو رہی ہوگی یہ عذاب کیوں لیا جائے گا میرے بندے تُنہیں گناہ ایسا کیا تھا کہ جس گناہ کی وجہ سے تیرے جسم کے ایک ایک تشو نے انجوائیمنٹ پائی تھی آج ہم اس کا عذاب بھی ایسا دیں گے کہ جسم کے ایک ایک تشو کو اس کی سزا ملے گی اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کذر جائیں گے سوچئے انسان ایک غار کے اندر بند ہے اور اتنے بچھو کاٹ رہے ہیں اُس وقت سمجھ میں آئے گی لمحوں نے خطائیں کی صدیوں نے سزا پائی چند لمحوں کی خطاؤں کی خاطر انسان کتنے بڑے عذاب کو اپنے سر پہ لے لیتا ہے تو ہر بندے کو اس کے گناہ کے بقدر عذاب ہوگا اور جب اس کو انف عذاب ہو جائے گا جب اللہ چاہیں گے پھر اس بندے کو اللہ تعالی جہنم سے باہر نکالیں گے اور جہنم سے باہر نکال کے اس کو جنت بھی دیں گے جب انسان ہسپیٹل سے ڈسچارڈ کیا جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے گھر جاتا ہے بھئی جنت ہمارا گھر کیسے بنا اس لیے کہ جنت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی بیوی بری جنت میں رہیں تو اللہ نے جنت آدم علیہ السلام کو علاق کر دی تھی وہ وہاں رہے پھر اللہ نے حکمت کے تحت ان کو زمین پر اتار دیا اب ہم ان کی اولاد ہیں تو جب ہم واپس جائیں گے تو اپنے آبائی گھر میں بندہ جاتا ہے تو ہم جنت میں جائیں گے کلمہ پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اس لیے مومن کو جنت کا مالک نہیں بنایا جائے گا فرمایا تِلْقَ الْجَنَّةُ لَّتِي نُورِسُ مِّنِ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيَا یہ جنت ہے اور ہم اپنے بندوں میں سے جو متقی فریضگار ہوں گے ان کو اس کا وارث بنائیں گے تو وارث کون ہوتا ہے باپ کی جائداد کا تو جنت ہمارے آدم اے اسلام کی جائداد ہے ہم ان کے بیٹے ہیں ہم اگر کلمے والی زندگی گزاریں گے تو مرنے کے بعد اس باپ کی جائداد میں سے ہمیں حصہ ملے گا ہمیں اللہ وہی گھر عطا فرمائیں گے مگر جنت میں جانے کے لیے ایک شرط ہے کہ بندے کو پاک ہونا چاہیے روحانی بیماریوں سے اگر کوئی بندہ بیمار ہونا تو لوگ اس کو اپنے ملک میں نہیں آنے دیتے چنانچہ آپ کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں آپ کے سارے کاغذات ٹھیک ہیں ویزا لگ چکا ہر کام ہو گیا پھر ایک میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہے تو وہ ملک میں نہیں آنے دیں گے وہ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں ایسی بیماری کے ساتھ نہیں آسکتے جو بیماری دوسروں کے لیے نقصان دے ہوتی ہے ہمارے قریبی عزیز تھے انجینئر سے انہوں نے دبائی میں جوب کے لیے اپلائی کیا اور تین ہزار کینڈیڈیٹس میں سے وہ اکیلے سیلیکٹ ہوئے تو بڑے خوش تھے کہ یہ تین ہزار کینڈیڈیٹس تھے اور صرف میری سیلیکشن ہوئی ہے میرا جی پی اے بھی بہت اچھا تھا اور میں نے قویسٹن بھی اچھے ان کے آنسر دیئے اور یہ اور وہ اور بس مجھے تو جوب بڑی اچھی مل گئی اور پی بھی بہت زیادہ تھی اور بینیفٹس بھی بہت زیادہ تھے بہت فرنج بینیفٹس تھے ہم نے ان کو دعا دی کچھ چار پائیں دن کے بعد اس نے فون کیا اور بچے کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگے جی کہ سارے کام ہو گئے تھے میڈیکل ٹیسٹ کروانا تھا جب میں نے میڈیکل ٹیسٹ کروا لیا تو ہیپیٹائیٹس سی پلس آ گیا ہے یعنی میں ہیپیٹائیٹس سی کا مریض ہوں بلک ٹیسٹ سے ثابت ہو گیا ہے اور انہیں مجھے نوکری سے منع کر دیا کہ آپ ہمارے ملک میں نہیں جا سکتے تو دیکھو جو ایچ آئی وی پوزیٹیو ہوتا ہے ہیپیٹائیٹس سی پولیٹیو ہوتا ہے یہ ٹی بی والا ہوتا ہے اس کو دنیا اپنے ملک میں نہیں آنے دیتی اسی طرح اللہ کا بھی قانون ہے کہ میری جنت میرے پاکیزہ انبیاء کے لیے ہے جو وہاں جانا چاہے گا اس کو روحانی بیماریوں سے پاک ہونا پڑے گا تو اگر تو دنیا میں اس نے شرعی زندگی گداری اور روحانیت روحانی طور پر پاک ہو گیا پھر تو یہ سیزہ جنت میں داریکٹ روٹ شارٹس روٹ جنت چلا جائے گا اور اگر دنیا میں غفلت کی زندگی گزاری تو یہ بندہ جنت میں جائے گا وایا جہنم جہنم کے رابطے سے جائے گا اور جہنم سے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے ہم لوگ تو دھوک کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے بھلا جہنم کی گرمی کو کیا برداشت کریں گے اس لیے میں چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنے تذکیہ نفس کی محنت کریں تاکہ جب موت آئے تو اللہ تعالیٰ قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیں اور ہمیں سیزہ قیامت کے دن جنت عطا فرما دیں آپ نے فرض کرو ایک اونچی بیلڈگ ہے اور پچانسے فلور پہ جانے تو جانے کے دو طریقے ہیں ایک تو ایلیویٹر لگا ہوا ہے آپ وہاں سے وہاں اندر جا کے کھڑے ہو جائیں یہ سب سے آسان طریق ہے ایک بٹن دبائیں گے اور ایلیویٹر آپ کو پچاس ہی ملزل پہ پہنچا دے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیڈیاں چڑھ کے جائیں وہ ایک مسئبت ہوتی ہے بھئی دو چار فلوروں تو کوئی چڑھ بھی جائے پچاس فلور چڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا اچھے اچھے صحت مند لوگ جو ہوتے ہیں پسینہ بیرہ ہوتے ہیں اور تھکے ہوتے ہیں اور ایک تیسرا طریقہ ہے کہ ایک رسی لٹکا دی جائے پچاس سے فلور سے اور بندے کو کہیں جی رسی کے ذریعے اپنے اوپر گھر جاؤ تو وہ تو بڑی مسئبت ہے تو نیک بن کے جنت میں سیزا جانا یہ تو ہے ایلیویٹر سے اپنے گھر پہنچ جانا اور جو جہنم کے ذریعے سے جنت میں جانا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے رسی سے لٹک کے پچاسے ملزل پہ جانا بلکہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اللہ نے ہمیں اقل سمجھ دی ہے ہم سوچیں کہ ہم دنیا میں دو بندوں کے سامنے کی زلط برداشت نہیں کر سکتے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی زلط کو بھلا ہم کیسے برداشت کر سکیں گے حالت تو یہ ہے کہ چند کلوں کا وزن سر پہ نہیں اٹھایا جاتا قیامت کے دن ان گناہوں کا یہ جو پہاڑوں برابر بوجھ ہوگا یہ ہم اپنے سر پہ کیسے اٹھائیں گے آج سوچنے کا وقت ہے آج اپنی لائن متعین کرنے کا وقت ہے کہ ہم نے کس رخ پر زندگی گزارنی ہے جیسے کرنی ویسے فرنی گناہوں کی زندگی گزاریں گے تو آخرت میں اس کی سزا پائیں گے نیکی کی زندگی گزاریں گے آخرت میں اس کی جزا پائیں گے عزتیں ملیں گی نعمتیں ملیں گی تو اس لیے آج ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم اپنا تذکیہ کیسے کر سکتے ہیں ہم اپنی روحانی بیماریوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں بیمار بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں ایسے ہی تذکیہ ہے یا نہیں پتہ چل جاتا ہے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو غور کریں کیا آنکھیں کابو میں رہتی ہیں اگر بے کابو ہوتی ہیں ہر گزرنے والی غیر محرم لڑکی کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے شکاری کتہ اپنے شکار کو دیکھ رہا ہوتا ہے آپ نے کبھی شکاری کتے کو دیکھا وہ جب نکلتے ہیں نا گلی میں تو وہ اس جھاڑی کو بھی سونگتا ہے اس کو بھی اس کو بھی ہر طرف سونگتا جا رہا ہوتا ہے ایسے ہی نوجوان بچہ گھر سے نکلتے ہیں ہر چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہر غیر عورت کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اگر نظر کنٹرول میں نہیں ہے اس کے مطلب کے اندر بیماری موجود ہے پھر زبان کابو میں نہیں ہوتی کبھی غیبت کر رہے ہیں کبھی کسی کے لیے الٹے سیدھے لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ سمٹم ہے کہ اس کے اندر کوئی بڑی ساری بیماری ہے تو اگر ہم بیمار ہیں تو ہمیں اس بیماری کا علاج دنیا میں کروا لینا چاہیے آخرت میں جو اس کا علاج ہوگا وہ بہت دردناک ہوگا قیامت کے دن کی ذلت بہت بڑی اور بہت بری ہے اور اکھل مند آدمی کبھی اس کو اپنے لیے چوز نہیں کر سکتا بلکہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چوائس نے میرے بندے دو آفشن ہے تیرے پاس ایک یہ کہ تو خود ہی جہنم میں چلا جا ولنٹیر یا ہم تیرا جو نام اعمال ہیں نا وہ تیرے سارے رشتہ داروں کے سامنے کھول دیتے ہیں جب باپ کو کہیں گے نا کہ تیرا نام اعمال تیرے بچوں کے سامنے کھولیں گے وہ کہے گا یا اللہ میں ہی جہنم میں چلا جاتا ہوں میرے نام اعمال کو دوسروں کے سامنے نہ کھولنا اگر اللہ بیوی کو چوائس دیں گے جہنم میں چلی جا ورنہ تیرے نام اعمال کو تیرے خامن کے سامنے کھولتے ہیں ماں کو چوائس دیا جائے گا جا جہنم میں ورنہ تیرے نام اعمال کو تیری اولاد کے سامنے کھولتے ہیں ماں کہے گی اللہ میں جہنم میں جا کے جل جاتی ہوں میری زندگی کے کرتوت میرے بچوں کے سامنے مت کھولنا تو حالت تو ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو ایفورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارا نام اعمال کسی دوسرے کے سامنے کھولا جائے ساری مخلوق کے سامنے نام اعمال کھولا گیا تو پھر کیا بنے گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہی توبہ کر کے اپنے فچے گناہوں کی معافی مانگیں اور ایک نیکی کی زندگی گزار کے سیدھا داریک جنت جانے والا جو شارٹ روٹ ہے وہ اختیار کریں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد نیک بننا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ پچھلے گناہوں سے سچی توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں مصمم ارادہ کرنا یہ پہلی شرط ہے اور پھر دوسرا قدم کہ نیک لوگوں کو دوست بنانا اور نیک کام کر کے اپنی زندگی کو نیکی پر گزارنا حقوق اللہ کو بھی پورا کرنا حقوق العباد کو بھی پورا کرنا کسی بندے کا دل نہیں دکھانا چاہیے جس بندے نے دوسروں کا دل دکھایا یہ بندہ قیامت کے دن کی سزا پائے گا اپنی نیت کو ٹھیک رکھنا کئی مرتبہ بندے کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی جس کی نیت ٹھیک نہ ہو اس بندے کو رب نہیں ملا کرتا پکی بات ہے بدنیت انسان کو کبھی رب نہیں ملتا ہمارے علاقے میں ایک بدر گدرے ہیں انہوں نے پنجابی زبان میں اشار لکھے اگر آپ نہیں سمجھ سکتے تو میں اس کا اردو تجمہ بھی کر دوں گا فرماتے ہیں یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدہ تے ملدہ کمیاں مچھیانو اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو پھر کچھوے اور مچھلیوں کو اللہ مل جاتا وہ تو ہر وقت ہی نہاتے رہتے ہیں یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدہ تے ملدہ کمیاں مچھیانو یہ ذکر کھیتے ہیں رب ملدہ تے ملدہ کال کڑیچھیانو ایک چھوٹا سا فرندہ ہوتا ہے کال رنگ کا وہ آکے کئی مرتبہ دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے اور پوری رات سیٹی بجاتا رہتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کال کڑیچھی ہے وہ ساری رات اللہ کا ذکر کرتی ہے اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو اس کو رب مل چکا ہوتا یہ سر منایاں رب ملدہ تے ملدہ بھیڑا سرسیانو سر منانے سے رب ملتا تو ایک شیپ کی قسم ہے اس کے سر پہ بال بہت چھوٹے ہوتے ہیں باقی جسم پہ لمبے بال ہوتے ہیں اس کو رب مل جاتا اس کے تو سر کے بال ہی کٹے ہوتے ہیں یہ جتیاں ستیاں رب ملدہ تے ملدہ داندہ کھسیاں اگر پاک دامن رہنے سے رب ملا کرتا تو یہ جو بیل ہوتے ہیں جن کو خسی کروا دیتے ہیں ان کو خدا مل جاتا وہ تو گائے کے قریب بھی نہیں جا سکتے تو فرماتے ہیں جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدہ تے ملدہ کمبیاں مچیاں جے ذکر کیتیاں رب ملدہ تے ملدہ کال کڑیچیاں جے سر منایاں رب ملدہ تے ملدہ بھیڑا سسیاں جے جتیاں ستیاں رب ملدہ تے ملدہ داندہ کھسیاں اگر رب ملتا ہے ان لوگوں کو ملتا ہے جو کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں جو نیک نیت لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے خیرخواہ ہوتے ہیں جو معاشرے کا اچھا فرد بن کے زدگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پانا مشکل نہیں ہے مگر اس کے لئے راستے کو متعین کرنا پڑتا ہے ہم نیکی کے راستے کو چنیں اور تذکیہ نفس حاصل کرنے کی محنت کریں اور اللہ سے دعا مانگیں یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے کوشش ہم کر سکتے ہیں بندے کا تذکیہ اللہ کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے ہیں رحمت کی نظر ڈال دیتے ہیں اور اس رحمت کی نظر سے دل صاف ہو جاتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس لئے فرمایا فَلَا تُذَكُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو یہ نہ کہو کہ میں تو بڑا سُتھرا ہو گیا هُوَا عَلَمُ بِمَنِ اتَّقَوْا اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے متقی کون ہیں تو کوشش کر کے بھی ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک مالک کی رحمت کی نظر نہیں ہوگی اور اس کے لئے پھر بندے کو اللہ کے سامنے رونت ہونا پڑتا ہے مانگنا پڑتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ لَا فَضُلَّهِ اس کے بعد اللہ کے سامنے فریاد بھی کریں میرے مولا کوشش میں نے کی ہے اب آگے نتیجہ تو آپ نے نکالنا ہے مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے مالی کا کام ہوتا ہے کہ وہ درخت اور پودے کو بھر بھر کے پانی ڈالے مشکے پانی کی ڈالے مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے اور مالک کا اختیار ہوتا ہے اس کے اوپر پھل پھول لگانا وہ چاہے تو لگائے اور چاہے تو نہ لگائے تو ہم تو مشکے ہی ڈال سکتے ہیں نا اپنی طرف سے کوشش کریں نمازیں پڑھیں ذکر کریں علم حاصل کریں دعوت و تبلیغ کے راستے میں نکلیں اور کوشش کریں کہ اللہ ہم نیک بننے کے لیے یہ سارے اسباب اختیار کر رہے ہیں اب تو رحمت کی ایک نظر ڈال کے ہمارے سینوں کو صاف کر دے تاکہ ہمارا تذکیہ ہو جائے اور ہم قیامت کے دن